بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے میٹابولزم اور بر ٹرانسفارمیشن سے تیسرا ٹاپک اس سے پچھلے ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے میٹابولزم کا انٹروڈکشن کروائی تھا اور اس کی سگنیپکنز کے بارے میں بات کی اور مطلب سائٹ اپ میٹابولزم کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میٹابولزم ہمارے ساتھ ٹو پیززم میں کمپولیٹ ہوتا ہے تو پھر سیکنڈ لیکچر میں ہم نے پیز ون پیز ڈیٹیل سے بات کی ہے آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ فیس ٹو ڈسکس کریں گے تو پیس پیس ٹو کو ہم سنتیٹک ریشن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم کنجوگیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کنجوگیشن کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف چیزیں آپس میں مل جانا اس کو ہم کہتے ہیں کنجوگیشن تو اس کنجوگیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ڈرگ ہے اور جو ڈرگ جس کی مطلب میٹابولزم ہوتا ہے تو سپوز یہ وہ ڈرگ ہو گیا اور اس ڈرگ کے ساتھ ہمارے جسم میں اندر کوئی سبسٹانس ہوگا وہ سبسٹانس اس ڈرگ کے ساتھ ملے گا تو یہ جب ڈرگ جس کا میٹابولزم ہونا ہے اور ہمارے جسم میں اندر جو سبسٹانس موجود ہیں سیلز میں اس کو ہم کہتے ہیں انڈوجینی سبسٹانس تو یہ ڈرگ اس انڈوجینی سبسٹانس ہے ہمارے جسم میں جو موجود ہے یہ سبسٹانس یہ چیز اس ڈرگ کے ساتھ ملے گا دیکھیں آپ کو یہ بات یاد رکھیں کہ پچھلے فیز ون میں جو ہمارے ساتھ میٹابولزم ہو رہا تھا تو اس میں یا تو ڈرگ ایکٹی ہو جاتا ہے یا انکٹی ہو جاتا ہے لیکن اس پیس پیسٹو میں ہمارے ساتھ زیادہ تر ڈرگ اینکٹی ہو جاتے ہیں اور جب ڈرگ اینکٹی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مطلب ہیڈروفیلک بن جاتا ہے ہیڈروفیلک کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب وارٹر سالبل ہو جاتے ہیں اور جب کوئی چیز وارٹر سالبل ہو جاتا ہے تو وہ پھر آسانی کے ساتھ یورین میں جسم سے باہر نکل سکتا ہے میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ڈرگ جسم میں اندر آ جاتا ہے تو یہ اپنا پنکشن اپنا کام کر کے پھر جسم سے پھر نکلتا ہے لیکن زیادہ تر ڈرگ ہمارے ساتھ مطلب لپیٹ سالیبل ہوتے ہیں اور لپیٹ سالیبل ڈرگ ہمارے ساتھ یورین میں یا مطلب کیرنیس کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو میٹابالنزم کے مطلب سے یہ لپیٹ سالیبل یا لائپوفیلک جو ڈرگ ہے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ہائیڈروفیلک میں یا مطلب وارٹ سالیبل ڈرگ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے فیس ٹو میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ڈرگ آ جاتے ہیں اب ہمارے ساتھ ڈرگ دو قسم کے ہیں دیکھیں ایک تو سپوز یہ ہمارے ساتھ پیزوان ہے پیزوان میں اگر کوئی یہ ڈرگ ہے اور اس ڈرگ کے مطلب میٹابالنزم ہو گئی ہے اور یہ مطلب اس کی میٹابالنز ہے تو اس پیزوان میں یا تو یہ فیزوان والی یہ میٹابالنز آ سکتے ہیں مطلب فیزوان میں جو میٹابالنزم ہو گیا اور اس کی ریزلٹ میں جو کچھ چیزیں بنے ہیں ہم اس کو میٹابالنز کہتے ہیں تو یہ میٹابالنز فیزوان کی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یا کوئی نئے ڈرگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نئے ڈارک مطلب اس ڈرگ جو مطلب وہ فیزوان میں انٹر نہیں ہوتے اور ڈاریک کا سیکنڈ پیز یا فیز ٹو میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ سپوز یہ ائر ڈرگ ہمارے ساتھ ہو گیا فیز ون کا اور یہ جو بیر ڈرگ ہے یہ سپوز ہو گیا مطلب کوئی نئے ڈرگ تو یا فیز ون سے آیا ہوا ہے مٹابولائٹ اور یا یہ دوسرا نئی قسم جو مطلب فیز ون میں انٹر نہیں ہوا اور ڈاریک پیز ٹو میں داخل ہو گیا ان کے ساتھ ہماری جسم میں اندر موجود کچھ چیزیں ہوتے ہیں کچھ سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملے گا جب ملے گا تو یہ کوئی چیز بنائے گا اور ایسے چیز بنائے گا کہ وہ آپ آسانی کے ساتھ جسم سے باہر نکل سکے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کنجوگیشن دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ پیز ون میں زیادہ تر ہمارے ساتھ ڈرگ انکٹیو ہو جاتے ہیں انکٹیو ہونے کے بعد پر جسم سے یہ ڈرگ نکلتا ہے اچھا یہ لپس میں نے یہاں پر لکا ہوا ہے انڈوجینی سبسٹانسز انڈوجینی سبسٹانسز کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بات کی کہ ایک تو ڈرگ اور دوسرا ہماری جسم ممارسز میں اندر پہلے سے موجود کچھ سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ کون سے سبسٹانس ہے وہ یہاں پر رسکس کریں گے تو یہ باہر سے آیا ہوا ڈرگ ان سبسٹانس کے ساتھ مل کے کوئی چیز بنا دیتا ہے اور اس چیز جسم سے پھر یورینی کے شکل میں یا کسی اور آسی سے جسم سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں اب یہاں پر مختلف قسم کی ریکشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے ڈیپ پرنٹ بہت سارے ریکشن ہے لیکن یہاں پر ہاں کچھ ڈسکس کریں گے کہ یہ کون کون سے انڈوجینی سبسٹانسز ہیں جو مطلب یا پیز ون سے آیا ہوا ہے میٹابلائٹ اور یا مطلب کوئی ڈرگ جو ڈاریک پیس ٹو میں انٹر ہو چکا ہے ان کے ساتھ یہ انڈوجینی سبسٹانس مل کے کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا بنا دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں گلوکو رونیڈیشن گلوکو رونیڈیشن میں کیا ہوتا ہے اس میں سپوس یہ بار سے آیا ہوا ایک ڈرگ ہے کوئی بھی ڈرگ ہے یا پیز ون سے آیا ہے درگ ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے یہ سبسٹانس گلوکو رونک ایسیڈ اس کے ساتھ ملتا ہے گلوکو رونک ایسیڈ اور جب اس ڈرگ کے ساتھ گلوکورینک ایسٹ مل جاتا ہے تو اس پرازس کو ہم کہتے ہیں گلوکورینیڈیشن جب کسی ڈرگ کے ساتھ گلوکورینک ایسٹ مل جاتا ہے تو کوئی چیز بنا دیتا ہے اور وہ چیز جسم سے باہر نکل سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوکورینیڈیشن اچھا اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کون کونسی ڈرگ ہے جس میں کسی ڈرگ کے ساتھ گلوکرونک ایسیڈ مل جاتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ہے مارفین مارفین مطلب جب سیکنڈ پیز میں آ جاتا ہے تو اس مارفین کے ساتھ پھر ملتا ہے گلوکرونک ایسیڈ اور یہ کوئی سبسٹانس کوئی دوسرا سبسٹانس بنا دیتا ہے اور پھر جسم سے نکل سکتا ہے اور مارفین کے علاوہ پھر ہے ڈائزی فام ڈائزی فام کے ساتھ بھی یہ گلوکرونک ایسیڈ مل کے کوئی چیز بنا دیتے ہیں اور پھر وہ جسم سے نکلتا ہے اس کے بعد پھر ہے اسی ٹائلیشن اسی ٹائلیشن میں کیا ہوتا ہے سبوز یہ بار سے آیا ہوا ڈرگ ہے اور اس ڈرگ کے ساتھ یہاں پر ملتا ہے اسی ٹائل گروپ اس کے ساتھ کیا ملتا ہے اسی ٹائل گروپ جب پھر بار سے آیا ہوا ڈرگ اس کے ساتھ اسی ٹائل گروپ مل کے اس پرانسس کو ہم کہتے ہیں اسی ٹائلیشن اچھا ایسٹائلیشن کون کونسٹر ڈرگ میں ہو سکتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ہیں سلپونمائٹ اور دوسرا ہے گلونازی فام یہ دو قسم جو ڈرگ میں نے لکھے ہیں ایکزامپل کے لئے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ سلپونمائٹ ہے یا گلونازی فام ہے اس سلپونمائٹ کے ساتھ یہ ایسٹائل گروپ ایڈ ہو جاتا ہے مطلب کنجیگیشن کا پرازل ہو جاتا ہے اور پھر یہ جسم سے نکل سکتا ہے اس کے بعد پھر ہے گلائیسین کنجیگیشن گلائیسین کنجیگیشن کا مطلب ہے کہ یہ سپوز ہمارے ساتھ کوئی ڈرگ ہے اور اس ڈرگ کے ساتھ کیا ملے گا گلائیسین ملے گا گلائیسین اس کے ساتھ ریکشن کرے گا اور یہ کوئی دوسرا چیز بنا کی جسم سے باہر نکلے گا اچھا بیسے کونسٹر ڈرگ ہے جس میں مطلب گلائیسین کنجیگیشن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ہے سیلسیلک ایسیڈ اور دوسرا ہے کھولک ایسیڈ کھولک ایسیڈ اور سیلسیلک ایسیڈ کے ساتھ یہ گلائیسین مل کے کوئی چیز منا دیتے ہیں اور جسم سے پھر وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر ہے سلپیٹ کنجیگیشن سلپیٹ کنجیگیشن کا بھی یہی مطلب ہے کہ کوئی ڈرگ ہوگا اور ڈرگ کے ساتھ کیا ملے گا یہ سلپیٹ گروپ ملے گا سلپیٹ اور کوئی چیز منا کے جسم سے باہر نکلے گا اچھا وہ کونسٹرہ کے جسم میں اس کے ساتھ سلپیٹ گروپ کنجیگیشن ہوتا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ ہے ایسٹرون اور دوسرا ہے میتائل ڈوپا میتائل ڈوپا اور ایسٹرون کے ساتھ یہ سلپیٹ مل جاتا ہے اور مطلب انیکٹو حالات میں پھر جسم سے باہر نکلتا ہے اس کے علاوہ ہے میتائلیشن میتائلیشن میں بھی یہی بات ہے کہ کوئی ڈرگ ہوگا اور اس کے ڈرگ کے ساتھ مطلب میتائل گروپ میتائل گروپ آٹیش ہوگا اور میتائل گروپ اس ڈرگ کے ساتھ آٹیش ہوگا مطلب کوئی چیز منا کے جسم سے باہر نکلے گا تو ایسے کونسٹر ڈرگ ہے جس میں مطلب اس ڈرگ کے ساتھ میتائل گروپ ملے گا تو ڈوپا مین اور ہسٹرامین اس کے بعد آخر میں ہے وارٹر کنجیگیشن وارٹر کنجیگیشن کا مطلب ہے کوئی ڈرگ ہوگا اس کے ڈرگ کے ساتھ مطلب وارٹر کا مالکویل ایڈ ہوگا اور ہی کوئی چیز بنا کی جسم سے باہر نکلے گا تو وارٹر کانجوگیشن کے ہمارے ساتھ ایکزامپل ہے کاربامیزافین اور اپوکسائٹ اچھا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک میٹابولیزم یا بارٹرانسٹرمیشن کا فیس سیکنڈ فیس سیکنڈ کو ہم کہتے ہیں سینٹیٹک رییکشن اور یا کانجوگیشن اور جسم سے باہر نکلتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ ہیں انڈوجین سبسٹانس انڈوجین سبسٹانس ہمارے جسم اندر پہلے سے موجود کوئی سبسٹانس ہوتے ہیں اور اس پیز میں یا کوئی نئے ڈرگ آئے گا اور یا مطلب پیز ون میں جو ڈرگ میٹابولائز ہوگیا اور اس میں جو میٹابولائز بنے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جسم بھی جو انڈوجین سبسٹانس ہے ملک ایک کوئی چیز بنائے گا اور جسم سے باہر نکلے گا تو اس میں ہم نے یہ مطلب یہ سات قسم گیریکشن لکھی ہیں تو امید کرتا ہو آپ کو ایٹ اپ ایک سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ مناقات کریں گے تینک یو اللہ حافظ